احساس امرجنسی کیش پرگرام کے تحت اب تک انہتر عرب روپے ستاون لاکھ خاندانوں میں تقصیب پرگرام لوگ ڈاؤن اور مشکل حالات میں چل رہا ہے مسئلے آتے ہیں مگر یقین دلاتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں وزیراعظم کی ہدایت ہے پرگرام کو غیر سیاستی اور شفاف رکھا جائے معاودہ خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر کی شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا سندھ حکومت کی سیاست اپسوسناک ہے کرونا کے خلاف جنگلے سیاست کی کوئی گنجائش نہیں سندھ میں صرف بیانات کی حد تک سخت لاکڈاؤن ہے آپ لوگوں کو راشن نہیں دیں گے تو وہ باہر آئیں گے اس میں جو سندھ حکومت کی سیاست ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ پچھلے چند دنوں سے جب ڈیٹا بھی یہ دکھا رہا ہے اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی یہ دکھا رہی ہیں اور کل جو ڈاکٹر موزز ڈاکٹر سابان نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ جو بہت سخت لاکڈاؤن کرنے والی باتیں کرتے تھے جو صوبے اور جو نرم ڈیٹا نہیں دکھا رہا کہ ان میں سپریڈ کا کوئی فرق تو یا تو سخت لاکڈاؤن جو ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت سخت لاکڈاؤن کریں تو اس کا فرق نہ پڑے وہ تو چائنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف بیانوں کی حد تک سخت لاکڈاؤن تھا عملی طور پر نہ اپنے لوگوں کو فسیلیٹی دی گریب آدمی کو اگر آپ ایک کمرے میں بند کر دیں گے آٹھ لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے ان کو لاکڈاؤن سے باہر آنا پڑے گا ان کو اپنی چیزیں لینے کے لیے باہر تشریف لانے پڑے گا یہ جو ہے 21,000 یہ صرف اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی جو ٹرانش تھی وہ 9,000 کی تھی تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کا 9,000 بھی اکاؤنٹ میں پڑا اور اس کی امرجنسی کیش بھی آ جائے تو وہ انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں جی آپ کی تو صرف امرجنسی کیش کی آئیے تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12,000 میں سے 1,000 روک لیے فیلڈ پر قسمہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ 500 کا ٹیکس لگا ہے آئے ہی 11,000 ہے تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات